بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اچمل خان ہے اور آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی متعلق ہے اور اسپیشلی سرکاری ملازمین کے لیے ہے کہ اگر ایک سرکاری ملازمی ان کی انکوائری ہو جاتی ہے تو کیا ایک انکوائری افیسر اس بات کا پابند ہے کہ وہ پائنل رپورٹ کو ڈپارٹمنٹ تک بیجنے سے پہلے انکوائری کے درمیان جو پائنڈنگ کی ہے اس کے بارے میں ان کی رپورٹ ملزم کو دیا جائے اور اس سے جواب طلب کیا جائے اس کے علاوہ کیا دپارٹمنٹ اس بات کا پابند ہے جو وہ پائنل ڈیسیشن یا پائنل ان کا جو آرڈر ریلیز کرنے سے پہلے سرکاری ملازم کو ان کے پاس جو رپورٹ بیجی گئی ہے اور ان کی جو پائنڈنگ ہے جس کی بنیاد پر ایک سرول سرونٹ کو کوئی سزا دینے جا رہی ہے ایک دپارٹمنٹ اس سلسلے میں کیا ایک سرکاری ملازم کو جو کہ ملزم میں ان کو انفارم کرنا ضروری ہے اور کیا ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کے خلاف یہ پائنڈنگ ہمارے پاس آ چکی ہے اور اس کی بیس پر آپ کو یہ سزا انفوز ہونے والی ہے آپ اگر اس سلسلے میں اپنا کوئی جواب دینا چاہتے ہو تو آپ جواب دے سکتے ہو کیا دپارٹمنٹ اس طرح ایک ملزم کو انفارم کرے گا یا نہیں کرے گا اس سلسلے میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کی روشنی میں کیا دپارٹمنٹ اس بات کا پابند ہے کہ ایک ملزم کو کوئی بھی سزا سنانے سے پہلے ان کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریپلائی ہے کوئی جواب ہے تو آپ اپنا جواب سبمٹ کریں آج ہم اس سلسلے میں تفصیل سے بات کریں گے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہیں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اپنی اس چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا ہو تو آپ اس چینل کو سبسٹرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھی بل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتی رہے اکثر سرکاری ملازمین ان کو قانون سے لائل میں ہوتی ہے اس کو جو بسک انفارمیشن ہے ان کے بارے میں ان کو کوئی معلومات نہیں ہوتی کہ اگر ان کی خلاف کوئی انکوائری کنڈکٹ ہوتی ہے کوئی انکوائری اپیسر جو کہ اس انکوائری کیلئے اس کو مقرر کیا جاتا ہے کیا وہ اس بات کا پابند ہے کہ ملزم کو انفارم کرے کہ آپ کی خلاف یہ فائنڈنگ جو ہے وہ ہم نے کلیکٹ کی ہے اور یہ فائنڈنگ ہم متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو یا محکم ایک کو ہم بیجنے والے ہیں اس سلسلے میں اگر آپ کے آس کے دفاع میں اگر آپ کچھ کرنا یا کہنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں ان کی ریپلائی دے دی موسٹی جو انہیں انکوائری اپیسر کیا کرتے ہیں کہ وہ انکوائری کی رپورٹ سبمیٹ کر کے انکوائری کی ایویڈنس کریپٹر کے انکوائری کو فائنل کر کے ان کا رپورٹ جو ہے ویڈاوٹ انفارمنگ دو اکیوز ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا سنڈ کر دیتے ہیں اور اکثر و بشتر ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے ملزم کو کوئی موقع دیے بغیر ان پر کوئی بھی پینلٹی جو ہے نا وہ امپوس کر دیتی ہے جو کہ یہ قانون کی بالکل خلاف ورزی ہے اور اس سلسلے میں میں آپ کو ایک کیس کا ججمنٹ بتا لیتا ہوں کیس ہے مین محمد ورسز نو ایفی پاکستان لیگلیزیشن نائنٹین ایٹی وان سپریم کورڈ وان سیون نائن اس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ دیپارٹمنٹ اور ایک انکوائری اپیسر اس بات کا پابن ہے کہ وہ ملزم کو ان اللیگیشن کے بارے میں جو اس کی اوپر ان کی اوپر لگائی جا رہی ہے یا ان کی بیس پر فائنل جو ہے ان کو کوئی پنشمنٹ دی جا رہی ہے اس کے بارے میں اس کو اگاہ کیا جائے انکوائری اپیسر جو بھی پیک فائنڈنگ اویلیبل ایویڈنس کی بنیاد پر وہ سببیٹ کر لیتے ہیں اور وہ اپنی جو فائنل جو بھی مددہ بھی فائنل ریپورٹ جب وہ تیار تیار کر رہا ہے انکوائری اپیسر اور جو ریپورٹ تیار کر لیتا ہے تو اس کی بارے میں ملزم کو انفارم کیا جائے کہ بھائی ہم نے اس انکوائری کے درمیان جو ہم نے جو 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 ایوڈنس ہم نے کلیکٹ کی ہے اور آپ کی اوپر یہ یہ الزامات جو ہے وہ ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ آپ نے یہ یہ کرائم یا یہ کوئی کام آپ نے اکھر کیا ہے یہ کرائم اکھر ہوا ہے اور یہ آپ نے یہ کرائم کیا ہوا ہے اس سلسلے میں اگر آپ کوئی جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ جواب دے دیں اس کے علاوہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ محکمہ بھی پائنل پنشمنٹ دینے سے پہلے ان کو جو جو پرویشنل ان کا جو ریپورٹ ہیں اس کی گونیات پر کہ ان کا یہ پنشمنٹ بنتی ہے دپارٹمنٹ اس کو یہ پنشمنٹ دینے جا رہی ہے متعلقہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی رشنلے میں دپارٹمنٹ بابن ہے کہ وہ ملزم کو ایک شوقاز نوٹس دے دے کہ بدن فورٹین ڈیس آپ کی اوپر یہ یہ الزامات جو ہے نا وہ وہ ثابت ہو چکے ہیں انکوائری میں آپ جو ہے بدن فورٹین ڈیس اس سلسلے میں کوئی بھی جواب جو ہے اپنا جمع کروا ہے تو یہ ایک ملزم کا بنیادی حق ہے اور ساتھ ہی ڈپارٹمنٹ ان الزامات کو جو انہوں نے جو انکوائری کمیٹی نے اس سلسلے میں کلیکٹ کی ہے یا اس پر ثابت ہو چکے ہیں وہ الزامات جو ہے اس کو وہ ایک ریٹن ٹائپ پر اس شکل میں ان کو دے دی اس طرح انکوائری آفیسر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ریٹن شکل میں جو الزامات وہ کہہ رہے کہ اس میں ثابت ہو چکے ہیں یا کلیکٹ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ملزم کو بتا دی جائے یہ سپریم کورٹ کا ہے جو میں نے جیجمنٹ کا ریفرنس دیا اس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے اور کو آخر میں ڈپارٹمنٹ چودہ دن کا نوٹس دے گا شکاز نوٹس دے گا کہ ویڈر برٹین ڈیس کوئی بھی بول جائے اپنے اس الزامات کی رشنی میں جواب جمع کروائے ورنہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ جو میں پینلٹی ہے وہ امپوز ہوگی تو یہ ایک سرکاری ملازم کا بیسک رائٹ ہے کہ ان کے اس سلسلے میں ان کو انفارم کیا جائے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بیسک انفارمیشن جو انکوائری کی متعلق ہے وہ آپ کو ضرور ملی ہوگی تینکیو سو مچ پاکستان زندہ بات